لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خریفت المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر مدینہ میں گشت کیا کرتے تھے ایک رات اسی طرح گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو قریب گئے تو ایک آدمی بھی نظر آیا جو گھر کے دروازے کے سامنے اکڑو بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں ایک سہرہ نشین بددو آدمی ہوں امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ ان سے کوئی مہربانی حاصل کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ پہچانتا نہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات کو گشت فرماتے تھے تو آپ کو دیکھ کر کوئی کہنے ہی سکتا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ خود اس طرح کرتے تھے تاکہ آپ صحیح معنوں میں شہر کی خبر گیری کر سکیں تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ آواز جو میں گھر سے سن رہا ہوں یہ آواز کیسی ہے اس آدمی نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے یہ درد زہم مفتلا ہے اس کی ابھی ڈیلیوری ہونے والی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی ہے اس نے کہا اس کے پاس تو کوئی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ حضرت عمر قلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم عجر حاصل کرنا چاہتی ہو تو عمر قلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسا عجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بیچاری عورت ہے درد زہم مفتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے حضرت عمر قلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں اگر آپ چاہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایسا کرو کہ کپڑا تیل وغیرہ جو ایک عورت کو ولادت کے وقت چاہیے ہوتا ہے وہ سارا سامان لے لو اور ایک ہانڈی جس میں چکنائی اور آٹا وہ بھی لے آو چنانچہ وہ یہ چیزیں لے آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کمر پر لادا اور حضرت عمر قلثوم بن تعالی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلو وہ آپ کے پیچھے پیچھے جلتی گئی یہاں تک کہ اس آدمی کے گھر پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس اندر چلی جاؤ خود آئے اور اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے اور ہانڈی کے نیچے آگ جلائی اور خود پھونکنے لگے دھوا آپ رضی اللہ عنہ کی داڑی میں پہنچ رہا تھا یہاں تک کہ ہانڈی پک کر تیار ہو گئی اور عورت نے بچہ بھی جنم دے دیا بچے کے رونے کی آواز آئی عمر قلثوم رضی اللہ عنہ نے بے اختیار کہا کہ یا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری سنا دیجئے جب ازدہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ حق کا بکا رہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیبت کے مارے پیچھے ہٹنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کچھ خیال نہ کرو اپنی جگہ پر ہی رہو پھر آپ نے ہانڈی اٹھائی اور دروازے پر رکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلاو چنانچہ انہوں نے اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلایا اور پھر وہ ہانڈی باہر دروازے پر رکھ دی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس ہانڈی کو اٹھایا اور اس آدمی کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ کھاؤ کھاؤ بھائی تم رات بھر جاکتے رہے ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر آ جاؤ اور اس آدمی سے فرمایا کہ تم صبح کو آ جانا ہم تمہارے لیے سامان ضروریات کا حکم دے دیں گے چنانچہ وہ آدمی حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ضروری اشیاء فرام کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھا اس بارے میں میں دو باتوں کی ذرا وضاحت کر دوں ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے انسان ہیں جن کے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا گیا اور امیر المؤمنین کا لقب بھی انوینٹ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں ہیں تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ ہی امیر المؤمنین ہے تو اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں جب خلیفہ بنے تو چونکہ حضرت عبو بکر کا لوگ خلیفت رسول اللہ کہتے تھے تو حضرت عمر کو خلیفت رسول اللہ کہنے لگے تو حضرت عمر نے کہا بھئی دیکھو خلیفہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا خلیفت رسول اللہ کا مطلب ہے رسول اللہ کے بعد میں آنے والا وہ تو صرف عبو بکر ہے میں تو عبو بکر کے بعد آیا ہوں میں رسول اللہ کے بعد تو نہیں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر میں تو خلیفت رسول اللہ ہوا کہ میں اس کے بعد آیا جو حضور کے بعد آیا تو اس طرح تو میرے بعد جو آئے گا اس کو تم کہو گے خلیفت 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پھر اب ایسے کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ رسول اللہ ہے ابو بکر کے بعد جو بھی بنے گا وہ امیر المؤمنین کہلائے گا تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے جو بڑے ہوتے تھے خلیفہ ہوتے تھے انہیں امیر المؤمنین کہا جانے لگا تو اس طرح کوئی اختلاف نہیں ہے میرا بھائی اس میں کسی کو امیر المؤمنین کہنے سے کسی کی شان اور کی شان گھٹتی نہیں کسی کی شان بڑھتی نہیں یہ ایک خطاب ہے ٹائٹل دوسری بضاعت یہ کہ ام کلثوم بنت علی کرم اللہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اس کے اوپر بھی بازابتہ ایک درس میں دیکھ چکا ہوں پہلے لیکن یہ دونوں مسئلے جو ہیں شیعہ حضرات کے ہاں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے وہ حضرت علی کے علاوہ کسی کو امیر المؤمنین کہنے کے حق میں نہیں ہوتے اور پھر اس کے علاوہ وہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی نہیں مانتے اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے وہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہے فی ام کلثوم بنت ابی بکر کو تو حضرت عمر نے پیغام نکاح بھیجا تھا لیکن ام کلثوم بنت ابی بکر سے حضرت عمر کی شادی نہیں ہوئی اس کی تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیرت میں ہم اس مقام پر پہنچیں گے لیکن یہ چند وداہتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان کی پیچھے بھی ایک لوگوں نے کچھ گھڑن تو داستانیں بنا رکھی ہیں کہ وہ نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت عمر معاذ اللہ مارتے تھے اور بی بی آئیشہ نے کہا کہ نہیں میں تو اپنی بہن کو نہیں دوں گی ایسی بات نہیں تھی منع فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک زاہد آدمی ہیں اور میں زاہدانہ زندگی کی عادی نہیں ہوں اس لیے میں ایک زاہد آدمی سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں بڑی نازوں میں پلی ہوں تو یہ ام کل ثوم بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ذاتی فیصلہ تھا بہرحال تو یہ چند وداہتیں تھی جو اس زمن میں میں کرنا چاہ رہا تھا اس لیے جو ہے اس کے آخر میں یہ وداہتیں کی ہیں اب یہ بتا دوں کہ اہلے جو ہمارے سنی حضرات ہیں ان کے نزدیک حضرت عمر حضرت عثبان حضرت علی کرم اللہ وجہم اجمعین اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ سارے امیر المومنین ہیں کیونکہ یہ خلیفہ راشد رہے ہیں اور ان سب پہ امیر المومنین کا اطلاق ہوگا اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسری وداہت جو ہے وہ سیدنا ام کل ثوم بنت علی کرم اللہ وجہم کے زمین میں میں نے کی اس واقعے کو ابن جوزی نے المناقب نام کی ایک کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایٹی فائیو پر نقل کیا ہے تو یہ جو ہے ابن جوزی نے اس واقعے کو جمع کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب میں یہ واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمین میں اور کئی لوگوں نے بھی جمع کیا ہے لیکن ہم نے یہ واقعہ جو ہے جس کتاب سے لیا وہ آپ کے سامنے رکھ دی اور جہاں تک باقی تفصیلات کی بات ہے تو وہ کتب سیر میں بھی موجود ہیں کتب تاریخ میں بھی موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا امہ کل ثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکا اور پھر اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر المومنین کا ٹائٹل تجویز کرنا یہ تمام تفصیلات سنی حضرات کی کتابوں میں تو موجود ہیں اور یہی سنی حضرات جو ہے مانتے ہیں وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقا